اس اہم خبر کے ساتھ کہ اسلام آدھ میں امریکی ایمبیسی کے قائم مقام ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور مراسلے میں امریکی حکام کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر شدید احتجاج کیا گیا ہے جبکہ انہیں اس حوالے سے احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ احتجاجی مراسلہ صفارتی چانلز کے ذریعے حکومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں دیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی ناظم الامور سے کہا گیا ہے کہ داخلی امور میں مداخلت ناقابل قبول ہے اسلام آدھ میں امریکی ایمبیسی کے قائم مقام ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور مراسلے میں امریکی حکام کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر شدید احتجاج کیا گیا واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان گیڈ بیڈنگ فیلڈ نے پریز بریفنگ کے دوران پاکستان کو دھمکی آمیز مراسلے کے حوالے سے سوال پر کہا کے دھمکی آمیز مراسلے کے الزامات میں حقیقت رہی امریکی محکمہ خارجے کے ترجمہ نیٹ پرائیز نے بھی دھمکی آمیز مراسلے کے حوالے سے الزمات کو مسترد کر دیئے پریز بیفنگ میں ان کا کہنا تھا دھمکی آمیز مراسلے میں صداقت نہیں پاکستان میں جاری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں پاکستان کی آئینی عمل کی ترکیم کرتے ہیں پاکستان میں کانون کی حکمرانی کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں کانون کی حکمرانی کو سپورٹ کرتے ہیں ستائیس مارچ میں جلسے عام سے وزیر آدم عمران خان نے مراسلہ لہراتے ہوئے باہر کے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی سازش کا الزام آئیت کیا تھا اور مراسلے کو لکھ کر دی گئے دھمکی کا ثبوت قرار دیا تھا ادھر تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے ہفتے کے روز وزیر آدم کے اہم پیغام کی خبر دیتی فیصل جاوید نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ ہفتے کے روز وزیر آدم عمران خان اہم پیغام دیں گے قوم تیار رہے تفصیلات بعد میں دی جائیں گی فیصل جاوید نے ٹوئٹ میں علامہ اقبال کے اشار بھی تحریر کیے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر مزیر آدم عمران خان کا کہنا ہے کہ اتوار کو تحریر کے ادم اعتماد پر ووٹنگ میں ملکی سمت کا فیصلہ ہوگا یہ صیفہ نہیں دوں گا آخری گین تک مقابلہ کروں گا سات مارچ کو بیرون ملک سے پیغام آیا دھمکی آمیز خط لکھنے والوں کو تحریر کے ادم اعتماد کا پہلے سے علم تھا کہا گیا کہ تحریر کامیاب نہ ہوئی تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تری سٹوڈز کے ان لوگوں سے رابطے تھے وزیر آدم عمران خان کا قوم سے خطاب کہا اتوار کو اس ملک کا فیصلہ ہوگا تحریر کے ادم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی آخری گین تک مقابلہ کروں گا استیفہ نہیں دوں گا چپ کر کے بیٹھنے والا نہیں مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے یہ ضمیروں اور ملک کا سودا ہو رہا ہے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا قوم ایک ایک غدار کی شکل یاد رکھے جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں قوم انہیں معاف نہیں کرے گی اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا میں ریزائن کر دوں میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا بیس سال جو میں کھیلی ہے آخری گین تک میں مقابلہ کرتا ہوں میں کبھی ہر زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی ریزالٹ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آوں گا جو بھی ریزالٹ ہو یہ قوم نہ یہ بھولے گی نہ آپ کو معاف کرے گی نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی وزیر آسم نے کہا انہیں امید ہے کہ سن ہاؤس میں موجود ہمارے لوگ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے ورنہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی خاموش نہیں بیٹھوں گا پرچی یا وراثت میں وزارت نہیں ملی جد و جہد کر کے یہاں تک پہنچا ہوں مقابلہ کروں گا یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں کہ میں پھر رپیٹ کرتا ہوں ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولے نہیں دے گی یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائے کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراثت میں مل گئی ہے یا میرا کوئی باپ کچھ تھا یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا وزیر آزم عمران خان نے قوم سے خطاب میں کہا سات مارچ کو خط ملا منتخب وزیر آزم کو باہر سے دھمکی دی گئی پیغام وزیر آزم ہی نہیں ہماری قوم کے خلاف ہے کہا گیا اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے لیکن اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو چیار باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ایمبیسٹر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ جس میں یہ کہا گیا یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے وہ صرف عمران خان کیلئے ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیں انہوں نے کہا روس کا دورہ سویل اور اسکری قیادت سے مشاورت کر کے کیا اس لیٹر میں لکھا تھا یہ فیصلہ عمران خان نے کیا ہے ہم کسی کے نوکر نہیں یورپی یونین کے لوگ بھی روس گئے ان کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے کیلہ کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا حالانکہ جب رشاہ جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فورن آفس کی پوری مشاورت تھی ہماری ساری اسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی میں نے بلکہ فورن سیکٹریز کو اسی کملے میں بلایا جو پرانے ریٹائر تھے ان سے ہم مشاورت کر کے گئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا اقتدار ملتے ہی فیصلہ کیا کہ خرجہ پولیسی آزاد ہوگی نائن الائون کے واقعے میں کوئی پاکستانی مرموث نہیں تھا امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیشہ یہ کہا کہ نہ کسی کے سامنے جھکوں گا نہ قوم کو جھکتے دوں گا دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے پالیمانی آرہکین کے احساس میں شائعہ دیا خطاب میں ان کوئی کہنا تھا کہ امران نیازی نے پھر ہماختوں سے پاکستان کے مفادات پر کاری ضرب لگائی ہے جس کے اوپر کا چیمبر خالی ہے پونے چار سال سے عوام کی جیب خالی کر رہا ہے احساس نہیں پاکستان کے صفاتی تعلقات سے عوام کے معاشی تعلقات وہ بستہ امران نیازی نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا بدتہذیبی کے نام آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہوتا بلکل اہم ابو کی طرح وہ باتیں کرتا ہے اور ان ساڑھے تین پونے چار سالوں میں ایک توش کا جو اوپر چیمبر خالی ہے آپ جانتے ہیں ہی باتیں کیے اور پاکستان کے پہلے ہی جو خارجی تعلقات اپنے دوست ممالک سے اپنے ایسے ممالک سے جو پاکستان کے لیے اچھے پیارات کرتے ہیں ہمیں ہر اس ملک سے تعلقات اچھے بنانے چاہیے جیسے کہ پاکستان کے عوام کی بڑھائی اور اس ملک کی ترکی اور خوشاری کا راز اس میں مصنع ہو کیا یہ سازش تھی کہ تم نے اس ملک میں غربت کو انتہا تک بجا دیا کیا یہ بین اللہ قامی سازش تھی کہ اس ملک کے اندر مہنگائی کو آسمان تک بجا دیا اور غریبوں کی جیویں ڈٹ گئیں کٹ گئیں نون لیک کے نائب صدر مریم نواز کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ بین اللہ قامی سازش ہے تو عمران اپوزیشن سے این آروں مانگ کر خود اپنے خلاف سازش میں کیوں شریک ہو رہے ہیں ٹوئٹ میں مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران کے ڈراؤں میں ان جرائم کا خوف ہے جو اس کے اقتدار کے بعد سامنے آنے ہیں عمران خان کو کسی صورت این آروں نہیں ملے گا اسلامباد میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجراس ہوا داخلت کو ناقابل برداشت قرار دیا گیا علامیہ میں کہا گیا کہ غیر مرکی مراسلہ کسی صورت قبول نہیں پاکستان یہ معاملہ سفارتی سطح پر اٹھائے گا اور احتجاج کرے گا کاشف رفیق کی ریپورٹ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی بیٹھک لگی جس میں مسلح فواج کے سربراہان وزیر دفاع وزیر داخلہ وزیر اطلاعات مشیر قومی سلامتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان اور دیگر اعلی حکام نے شرکت کی وزیراعظم عمران خان نے دھمکی امیز خط کے حوالے سے ارکان کو بریفنگ دی علامیہ کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کو غیر ملکی اوفیشل کی پاکستانی سفیر سے ہونے والی بازابتہ باتچیت پر بریفنگ دی گئی کمیٹی نے غیر ملکی سفارتکار کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر تشویش کا اظہار کیا قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت کو ناقابل برداشت قرار دے دیا اور کہا گیا غیر ملکی مراصلہ کسی بھی صورت قبول نہیں غیر ملکی مراصلہ پاکستان میں کھلی مداخلت ہے پاکستان اس ملک کے سفیر اور اس ملک کو بھرپور جوابی پیغام بھیجے گا اجلاس میں کہا گیا پاکستان کی جانب سے سفارتی سطح پر اس معاملے پر احتجاج کیا جائے گا کاشیف رفیق نیوز ون اسلام آباد ویلکم بی خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں گے بات کریں گے خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات کی جس کے دوسرے مرحلے میں نتائج قیامت کا سلسلہ تحال جاری ہے مان سہرہ کی تحصیل کانسل دربن کے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار دلبر خان تنولی تین ہزار پانچ سو چاریس ووٹ لے کر چیمن منتخب ہو گئے تحصیل کانسل تورکہو موڑکہو کے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے میر جمشد الدین آٹھ ہزار چار سو دو ووٹ لے کر چیمن تحصیل کانسل منتخب ہو گئے تحصیل کانسل زرمک کے آزاد امیدوار بلال خان ایک ہزار تین سو پچ من ووٹ لے کر چیمن تحصیل کانسل منتخب ہوئے تحصیل کانسل پٹن میں آزاد امیدوار رحمت اللہ سات ہزار دو سو اکیس ووٹ لے کر چیمن تحصیل کانسل پٹن منتخب ہو گئے تحصیل کانسل بشام میں پی ٹی آئی کے صدید الرحمان سات ہزار آٹھ سو بیالیس ووٹ لے کر چیمن منتخب ہوئے تحصیل کانسل مارتونگ میں اے این پی کے تاہرزے پانچ ہزار چیسو اٹھتر ووٹ لے کر چینن منتقب ہوئے تحصیل کانسل بیڈگرام میں پی ٹی آئی کے عطاولہ خان تیس ہزار چھ سو اکیاسی وٹ لے کر چینن منتقب ہوئے تورغر کی تحصیل کانسل جدیا میں جی ایو آئی کے حاجی محمد دو ہزار چھ سو پانچ وٹ لے کر کامیاب ہوئے تورغر کی تحصیل کانسل دوڑ میرا کے آزاد امیدوار شاہ زرمین دو ہزار دین سو اکتالیس وٹ لے کر چینن منتقب ہوئے تحصیل کاؤنسل اپر اور اگزائی میں جی ایو آئی کے محمد طاہر چھے ہزار دو سو بیس ووٹ لے کر منتخب ہوئے ایبت آباد کی تحصیل لور تناول کے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے ملک جنید خان دس ہزار دو سو چھے سٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے بات کریں گے کرونا وائرس کی تو پاکستان میں کرونا وائرس کے باہر جا رہی ہیں محلق وائرس جابس گھنٹوں کے دوران مزید چار زندگیاں نکل گیا ملک میں کرونا سے مجموعی امواد تیس ہزار تین سو انسٹھ ہو گئے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلت اسلام آباد کے مطابق ایک دن میں اونتیس ہزار تین سو پندرہ ٹیس کیے گئے ملک بھر میں ایک سو اسی افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ صفر آشاریہ آٹھ صفر فیصد رہی کرونا کے چار سو تین مریضوں کی حالت تشفیش نان بتائی جاتی ہے مسلم لیگنون نے وزیراعظم عمران خان کو ملک کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا ہے خواج آصف کہتے ہیں کہ اتوار کو عمران خان حکومت کی آخری رسمات ادا کی جائیں گی شاہد خاکان عباسی نے عمران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا کہا تحریک ادم اعتماد میں کسی ملک کی مداخلت نہیں ہم پر غیر ملکی سازش کا الزام لگاتے ہیں خود غیر ملکیوں سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں احسان اقبال نے عمران خان کے دماغی معینے کی ضرورت پر زور دیا مسلم لیگی رہنما خواجہ آصف شاہد خاکان عباسی احسان اقبال اور خواجہ سعاد رفیق کی پریس کانفرنس وزیراعظم عمران خان کی جانب سے قوم سے خطاب میں لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد کر دیا سابق وزیراعظم خواجہ آصف بولے تحریک ادم اعتباد میں کسی ملک کی مداخلت نہیں ہے اتوار کو پی ٹی آئی حکومت کی آخری رسومت ادا ہونے والی ہیں تحریک ادم اعتباد کی کامیابی کے بعد ہو سکتا ہے یہ سادو بن جائیں اسد ان کو آئی نہیں ہے چار سال میں اب وہ عالم دین بن گیا پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں گے پرسوں جو ہے ترسوں جو ہے اگر وہ ہو گیا جو ہے ووٹم نو کانفیڈنس پاس ہو گیا تو ہو سکتا ہے جنگلوں کی راہ لے گئے کوئی اور کوئی سادو بن جائیں سابق وزرعظم شاید خاکان عباسی نے کہا عمران خان اکثریت کھونے کے بعد اپنا دماغی توازن بھی کھو چکے ہیں وہ این آر او مانگتے ہیں انہیں این آر او نہیں ملے گا کہانیاں نہیں ان کے ثبوت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے ان کی کتابیں بھری جائیں گی جلدیں بھری جائیں گے ان کی کرپشن کی یہ آج صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے آج یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کبھی این آر او مانگتے ہیں انشاءاللہ یہ این آر او نہیں ملے گا مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے وزیر آزم عمران خان کو ملک کے لیے سیکورٹی تھریٹ قرار دے دیا بولے عمران خان کے نفسیاتی معینہ کی ضرورت ہے جب کوئی شخص ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کو نفسیاتی معینہ کی ضرورت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کو نفسیاتی معینہ کی ضرورت ہے اور وہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں خاجہ سعاد رفیقہ کہنا تھا عمران خان کی حالت قابل رحم ہے جو ذہنی طور پر کھسک چکا ہے کلین بولڈ ہو کر پچ پر لیٹ گیا ہے کہ پچ نہیں چھوڑنی فیس سیونگ وہ آدمی مانگتا ہے جس کی اپنی اونر ہوتی ہے اگر کچھ اونر ہے تو ریزائن کرو اور خاجہ آسف صاحب کے الفاظ میں کلین بولڈ ہو گیا پچ پہ لیٹ گیا میں نے پچ نہیں چھوڑنی لیگی رہنواؤ نے کہا وزیراعظم عمران خان ملک کے لیے خطرناک ہو چکے ہیں ان کا نفسیاتی معینہ کرانے کی ضرورت ہے بیزاد سلیمی نیوز ون اسلام آباد ففاقی وزیر اطلاعات وابا چودری نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو دھمکی آمیس خط میں ملوث کرا دے دیا کہا پاکستان کے خلاف سادش لندن میں نواز شریف کی رہائشگاہ سے شروع ہوئی جس میں میڈیا کے سینئر لوگ بھی ملوث ہیں حماد اظہر بولے کہ وزیراعظم استیفہ نہیں دیں گے راہل حسن کی رپورٹ وفاقی وزیر فواد چودری اور حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ اپوزیشن حکومت کو بدلنے کی غیر ملکی سازش میں شریک ہے اپوزیشن کے کچھ سرکردہ رہنما بیرونی طاقتوں سے ہدایات لے رہے ہیں بیرونی طاقتوں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کو ہٹائے جانا جو ہے وہ ایک بنیادی مقصد ہے اس سارے عمل کا فواد چودری نے خط کی سازش میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو ملوث قرار دیا بولے سازش لندن میں نواز شریف کی رہائش کاہ سے شروع ہوئی جس میں میڈیا کے سینئر لوگ بھی ملوث ہیں اس کا جو داغ بیل ہے وہ لندن میں ڈالی گئی ہدایات جو ہیں وہ کہیں سے آئیں لیکن نواز شریف کے اپاٹمنٹ سے یہ سازش جو ہے وہ شروع ہوئی اور یہاں پہ آکے وہ ختم ہو رہی ہے حماد اظر بولے وزیراعظم عمران خان کسی صورت استیفہ نہیں دیں گے وہ آخری گین تک لڑیں گے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اس طرح بائی سٹینڈر بن جائے گی اور عمران خان کو اٹھارا کروڑ عوام نے ووٹ دیئے اور ایسے ہی کوئی دوسرا آکے اس کے پر بیٹھ جائے گا اس سے میری گزارش ہے کہ برے سغیر کی پچھلے دو سے دھائیسو سال کی تاریخ کا ذرا متعلق کر لیں ان کا کہنا تھا کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستانی سیاسی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہے وفاقی وزیر اسد عمر اور وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی حکومت گرانے کے لیے عربوں روپے لگائے گئے ہیں جو لوگ چیختے تھے کہ مراسلہ پارلیمان میں لائے جائے آج وہ مراسلہ لائے گیا تو آپوزیشن والے کیوں بھاگے اس سازش کے خلاف عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے سردار حمید کی ربورٹ سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتکو میں وفاقی وزیر اسد عمر اور وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ وزیراعظم کی حکومت گرانے کے لیے عربوں روپے لگائے گئے ہیں جو لوگ چیختے تھے کہ مراسلہ پارلیمان میں لائے جائے آج وہ مراسلہ لائے گیا تو آپوزیشن والے کیوں بھاگے اس سازش کے خلاف عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے عالمی طاقتیں مل کے کچھ عرب روپے پھیک دیں اور اس سے چند لوگ خرید لیں تو اس لیے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کمزور ہے بھائی عمران خان میں کوئی طاقت تھی تو عالمی طاقتیں پر اجانے ہیں جب آپ بیرونی سازش آف کے پاس ہو اور جب پندر عرب روپے آپ پھینکا جا رہا ہو تو اسی وجہ سے تو عمران خان سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غلامی اختیار نہیں کریں گے کپتان ٹٹ کے کھڑے پی ٹی آئی رینماوں نے کہا کہ عالمی سازش کا عالہ کار بننے والے آج کے اجلاس میں نہیں آئے انہوں نے کہا کہ اس سازش کو نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں سنجیدہ لیا گیا ہے سردار عمید نیوز ون اسلام آباد ویلکم بیر خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے قوم اسیملی کا اجاز شروع ہوتے ہی صرف بارہ منٹ میں ختم ہو گیا شازیہ مری مری مرنگ سیب سمیت تمام اپوزیشن ناراکین نے تحریک عدم اعتماد پر فوری ووٹنگ کا مطالبہ کیا جسے ڈیفٹی سپیکر نے غیر سنجیدہ رویہ قرار دیتے ہوئے ایوان کا اجلاس توار کی صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا جی مہترمہ شازیہ مری صاحبہ اگلا سوال پوچھیں جی سب میرا سوال یہ ہے کہ لو کانفیڈنس ریزولوشن پر ووٹنگ آپ کب کرا رہے ہیں جلد جلد کرا دیجئے مہترمہ مریم اور انگزیب صاحبہ مہترمہ مریم اور انگزیب صاحبہ سپیکر صاحب میرا اور قوم کا ایک میرا اور قوم کا ایک ہی سوال ہے کہ نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرائیں فوری طور کے اوپر وقفہ سوالات میں میرا خالق کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور مول اس طرح کرنی ہے ایوان کی کاروائی بروز اتوار تین اپریل دوہزار بائیس دوپیر ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کی جاتی ہے قومی اسملی کا اجلاس چند منٹ میں ملتوی ہونے پر اپوزیشن ناراکین برہم ہو گئے اپری سپیکر کے ڈائز کا گھراہو کیا اپنی نشستوں پر ہی دھرنا دے دیا ایوان میں گو نیازی گو کے نارے بھی لکھا دیئے گو نیازی گو 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 متحدہ اپوزیشن کے قائدین نے مشاورتی جلاس کے بعد علامیہ بھی جاری کر دیا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن امران نیازی کو کوئی اینارو نہیں دے گی تحریک ادم اعتماد کو منطقی انجام تک پہنچائے گی اسلام آبود پاکستان مصرم علی قنون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شباز شریف کی رہشگاہ پر متحدہ اپوزیشن کے قائدین کا اہم اجلاس ہوا اس جلاس میں سیاسی صورت حل کا جاہدہ لیا گیا اور تحریک ادم اعتماد اور مشاورت کی گئی اجلاس کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ علامیہ میں کہا گیا کہ اپوزیشن امران نیازی کو کوئی اینارو نہیں دے گی اور اس بارے میں ذرائع سے چلائی جانے والی گمرک ان خبریں اپوزیشن کے فیصلے کو تفضیل نہیں کرا سکتی اعلامیہ کے مطابق تحریک ادم اعتماد کو تیار شدہ نظام ملوقات کے مطابق منتقی انجام تک پہنچانے کا احادہ کیا گیا ہے اجلاس میں متحدہ اپوزیشن اور تحادی جماعتوں کے 172 ارکانی قومی اسمبلی کی شرکت پر متحدہ اپوزیشن نے اتمنان کا اظہار کیا ایوان میں اپوزیشن کے 172 ارہا کی انتے ڈیپٹی سپیکر نے روایت کی دھچیاں اڑا کر اجلاس ملتوی کیا امران خان کی طرح خط بھی جھوٹا اور فراڈ ہے شہباز شریف کی اپوزیشن رانماؤں کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کہاں عوام کے منڈیٹ کو روندہ جا رہا ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم کے پاس حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں چیمن پیپلز پر جی بلاول بٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم امران خان پارلیمان میں ان کا سامنا کریں وہ کب تک بھاگیں گے انہیں اب این آر او نہیں ملے گا ایک سو بہتر جو نمبر جو چاہیے پارلیمان میں موجود تھے آپ نے پھر دیکھا پارلیمان نے یواز کو پھر درجیا اڑائی اب اس کے بعد کیا سیلیکٹڈ وزیراعظم کے پاس کوئی اخلاقی کیا سیلیکٹی کانفی آئینی جواز باقی رہ گیا ہے یہ حد جھوٹا اور فلکر فراڈ ہے جس طرح یہ شخص جنراج فراڈ کرتا ہے گھوٹ کھولتا ہے کس آدمی کا سلسلہ بند کرو معلومان میں ہمارا سامنا کرو اگر امران خان کی سمجھتا این آر او لے سکتا ہے تو اس کے لئے بہت ہی دے کیا آپ امران خان کو این آر او دیں گے پارلیمان میں صحافی کے سوال پر آصف زرداری نے جواب دیا کہ اب امران خان پر شفقت نہیں کریں گے این آدمی اطمان کیا باپس ہو سکتی ہے سکتی ہے سکتی ہے ایک سکتی ہے نئی تاریب نہیں بنے گی سکتی ہے یہ نئی تاریب ہوں گی تو تاریب کو اور ہے اطمان جو سکتی ہے یہ کہتے تھے کہ این آر او اپوزیشن کو نہیں ملے گا شاید آپ سے اے اے نے مانگنا تو آپ دو imaginement کریں گے شاب؛ اپنی بیٹی کے امراں بھی موجود ہیں تو پریمانی سیاست میں چلتے چلتا رہے ہیں چلتا رہے ہیں۔ یہ سیکیورٹی کمیٹی میں جائیں گے اگر بلایا جاتا ہے تو دوسری جانبے امکیم پاکستان کے سربراہ خالد مرپول صدیقی کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام کو گزشتہ پچاس سالوں سے خاص پلان کے تحت لڑایا جاتا رہا ہے جب تک سندھ کے لسانی کائیاں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ہم نے سندھ کے عوام کو گزشتہ پچاس سال سے ایک خاص پلان کے تحت لڑایا گیا تو اب جب تک دونوں سندھ میں جو دو مستقل لسانی کائیاں ہیں وہ اپنی اپنی شراخت اور اپنے اپنے حقوق کو تسلیم نہیں کریں گی حالات تبدیل نہیں ہوں گے اس دفعہ سندھ کے رولر ایڈیا کی جو پچاس سال کا منڈیٹ ہے اس سندھ کے شہری علاقوں کے شراخت کو اور اختیار کو اور حق کو تینوں کو تسلیم کیے تک کریں گے لاہور کا جہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں ماہ رمضان میں کھانے پینے کی اشیاء کی دستیابی کے لیے درخواست پر سمات آج ہونے جاری ہے اہم سمات ہے پنجاب حکومت دیگر اشیاء خردنوش کے میکینزم کے بارے میں رپورٹ عدالت میں جمع کروائے گی اسی بارے میں مزید جانیں گے ماہ نمائند ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل خان فیصل خان اپ ڈیٹ کیجئے گا حجبکل ازر صدیق ایڈوکرے کی درخواست پر سمات ہوگی اپنی درخواست میں ان کا موقع ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان کے ساتھ ہی دخیرہ اندوز جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اشیاء خردنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتے کرنے لگتی ہیں اور عدالت سے ازا کی کہ پنجاب حکومت جو ہے بقیدہ میکنزم جمع کرائے کہ رمضان بزاروں میں آٹا چینیز ڈالیں سبزیاں پھل جو ہیں وہ آسانے سے دستیاب ہوں گے تکیمتیں بھی کم ہوں گی اور لائم میں لک کے چیزیں نہیں ملیں گی تو لاز جو ہیرنگ ہوئی تھی اس میں پنجاب حکومت نے رپورٹ بھی جمع کر دی تھی اور عدالت کو یقین دلایا تھا کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ لائن میں لگے بغیر ملے گی سسی ملے گی تو عدالت نے حکم دی ایسا کہ باقی اشیاء کے بارے باقی اشیاء کے بارے میں بھی میکنزم جمع کروائیں تو آج جو آپ سے کچھ دیر بعد عدالت میں سماس کا بغیر آغاز ہوگا اور نہ پنجاب حکومت اپنی رپورٹ جمع کروائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ فیضل خان تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ملے جن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو موسم کا احوال بتائیں گے تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہے گا وسیع جنوبی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 9 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی تبقہ ہے اسلامباد کا درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری جبکہ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری تک جانے کی تبقہ کی جارہی ہے تفصیل جانے میں نمائندے راہیل حسن سے جو کہ اس وقت اسلامباد کے بلو ایریا میں موجود ہیں راہیل حسن اسلامباد کا موسم کیسا ہے اور مہک میں موسمیات نے ملک بھر میں آج موسم سے متعلق کیا پیش گوئی کی ہے جی اسلامباد کا جیسے کہ سیاسی درجہ حرارت ہائی ہے اسی طریقے اسی طریقے سے موسم کا درجہ حرارت بھی کچھ کم نہیں ہے اسلامباد میں گرم اور خوشک موسم جو ہے وہ اس وقت جاری ہے یہی صورتحال ملک کے دیگر حصوں میں بھی جاری ہے اوورال ملک کا جو موسم ہے خوشک اور گرم ہے اسی طریقے سے اگر اسلامباد کی بات کی جائے تو گزشتہ روز سے جو شروع ہونے والی ہوائیں ہیں اس کی وجہ سے معمولی سی گرمی میں کمی تو دیکھی گئی ہے لیکن جیسے جیسے رمضان قریب آتا جارہا ہے درجہ بر درجہ گرمی میں بھی اضافہ ہوتا جارہا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ یہی گرم اور خوشک موسم جو ہے وہ آئندہ ہفتوں میں بھی جاری رہے گا لیکن اپریل کا جو دوسرا ہفتہ ہوگا اس میں ملک کے مختلف علاقوں میں بارش رہے ہیں بہت شکریہ راہیل احسن تمام سے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے